السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم پشتو بول چال کے الفاظ مہنی اور پھر ان الفاظ سے جملے بھی سیکھیں گے تو آئیے چلتے ہیں ان الفاظ کی طرف پہلا لفظ ہے اترو جب ہم کسی کو کہتے ہیں اترو تو اس کی پشتو ہوگی کزشا کزشا تو ابھی ہم اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں کہ گاڑی سے اترو جب ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ گاڑی سے اترو تو اس کی پشتو ہوگی گاڑی نہ کزشا گاڑی سے گاڑی نہ اور اترو کزشا گاڑی نہ کزشا ابھی اگلا جو لفظ ہے کہ اتارو جب ہم کسی چیز کو اتارنے کی بات کرتے ہیں اور وہ چیز جو ہے وہ مذکر ہوتی ہے تو اس کو ہم پشتو میں کہیں گے کزکا ابھی اگر یہاں پہ کوئی لڑکا ہے اور ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اتارو تو اس کو کہیں گے کزکا ابھی ہم اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں کہ مجھے یہاں اتارو جب لڑکا کسی کو کہے گا کہ مجھے یہاں اتارو تو اس کی پشتو ہوگی ما دلتا کزکا ما دلتا مجھے یہاں اور اتارو کزکا ابھی اگر یہ اتارو جو ہے کوئی لڑکی اپنے لئے استعمال کریں تو اس کے لئے پھر پشتو ہوگی کزکا لڑکے کے لئے کزکا تھا یہاں پہ لڑکی جب استعمال کرے گی تو کزکا ابھی اگر ہم اس کو جملے میں استعمال کریں کہ سادیا کو وہاں اتارو ہم کسی لڑکی کے بارے میں بات کر رہے ہیں سادیا کو وہاں اتارو تو اس کی پشتو ہوگی سادیا حلتا کزکا سادیا حلتا کزکا حلتا وہاں ہے اور کزکا لڑکی کے لئے استعمال ہو رہا ہے کہ اتارو اس کے بعد اگلا لفظ ہے نیچے تو نیچے کو پشتو زبان میں لاندے کہتے ہیں لاندے ابھی اگر ہم اس کو جملے میں استعمال کریں کہ سامان نیچے اتارو سامان نیچے اتارو اس کی پشتو ہوگی سامان لاندے کزکا سامان لاندے کزکا تو سامان مذکر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اس لئے ہم اس کے لئے کزکا لفظ استعمال کریں گے اس کے بعد اگلا لفظ ہے بھول جاؤ تو بھول جاؤ ہم دو جگوں پر استعمال کرتے ہیں ایک کسی مذکر چیز کے لئے ایک کسی مونس چیز کے لئے اگر ہم کسی مذکر چیز کے لئے استعمال کرتے ہیں کہ بھول جاؤ تو اس کی پشتو ہوگی ہیر کا ابھی ہم اس لفظ کو حیر کا کا لفظ جو ہے اس جملے میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ کتاب بھول جاؤ کتاب ابھی مذکر ہے تو ہم اس کو پشتوں میں کہیں گے حاغہ کتاب حیر کا حاغہ کتاب حیر کا اگر لڑکا جو ہے لڑکا کسی کو کہتا ہے کہ یار مجھے بھول جاؤ کیونکہ لڑکا بھی مذکر ہے اور کتاب بھی مذکر ہے تو اس کو پھر ہم کہیں گے اگر ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھول جاؤ تو ہم کہیں گے ماہیر کا اگر لڑکا کسی کو کہتا ہے کہ مجھے بھول جاؤ تو اس کی پشتوں ہوگی ماہیر کا حاغہ کتاب حیر کا وہ کتاب بھول جاؤ اور مجھے بھول جاؤ لڑکا تو ماہیر کا لیکن اگر بھول جاؤ کا لفظ ہم کسی مونس چیز کے لئے استعمال کریں چاہے وہ لڑکی ہے یا کوئی بے جان چیز ہے مونس اس کے لئے استعمال کریں تو اس کی پشتوں پھر ہیرہ کا ہوگی ہیرہ کا ابھی ہم اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں کہ یہ کمرہ بھول جاؤ یہ کمرہ بھول جاؤ تو کمرہ مونس ہے ہم اس کو پشتوں میں کہیں گے دا کمرہ ہیرہ کا دا کمرہ ہیرہ کا اگر یہاں پہ ہم کسی لڑکی کی بات کریں کہ نمرا کو بھول جاؤ ابھی نمرا لڑکی ہے تو اس کی پشتوں ہوگی نمرا ہیرہ کا تو لڑکے کے لیے ہرکا اور لڑکی کے لیے ہرکا اس کے بعد اگلے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں اگلا لفظ ہے یاد رکھنا یاد رکھنا تو اس کی پشتو ہوگی یاد ساتا ابھی ہم اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں کہ میری بات یاد رکھنا تو اس کی پشتو ہوگی زما خبرہ یاد ساتا زما خبرہ یاد ساتا میری بات زما خبرہ یاد رکھنا یاد ساتا اس کے بعد اگلا لفظ ہے کہ باہر پھینکو باہر پھینکو اس کا مطلب پشتو میں بنتا ہے باہر اولا ابھی اگر اس لفظ کو جملے میں استعمال کریں کہ یہ کچرا باہر پھینکو یہ کچرا باہر پھینکو تو اس کی پشتو پھر آپ ایسے کہیں گے دا کچرا باہر اولا ڈا کچرا باہر اولا تو پھینکو اولا ابھی اگر اگلے لفظ کی طرف ہم چلیں اگلے لفظ ہے لیٹ جاؤ تو لیٹ جاؤ کو ہم پشتو میں کہیں گے سملا سملا ابھی جملے میں اس کو استعمال کرتے ہیں کہ یہاں آرام سے لیٹ جاؤ یہاں آرام سے لیٹ جاؤ اس کی پشتو پھر آپ ایسے کہیں گے دلتا آرام سرا سملا دلتا آرام سرا سملا تو یہاں کا مطلب ہے دلتا آرام سے آرام سرا اور لیٹ جاؤ سملا لفظ بلفظ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو الفاظ میں نے بھی پتا چل جائیں اس کے بعد اگلے لفظ ہے مت لیٹو مت لیٹو اوپر والا لفظ تھا لیٹ جاؤ ابھی یہ والا لفظ ہے کہ مت لیٹو تو اس کو پھر آپ پشتو میں کہیں گے مسملہ ابھی اگر ہم اس کو جملے میں استعمال کریں کہ یہاں مت لیٹو یہاں مت لیٹو تو اس کی پشتو ہوگی دلتا مسملہ دلتا مسملہ اگر دوسرے جملے میں استعمال کریں کہ میری چار پائی پر مت لیٹو میری چار پائی پر مت لیٹو یہ جملہ ہم وہاں پہ استعمال کرتے ہیں جب ہمارے بیڈ پہ ہماری چار پائی پہ کوئی لیٹتا ہے تو ہم اس کو منع کرتے ہیں کہ مت لیٹو تو ہم اس کو کہیں گے پشتو میں زماں کٹ کے مسملہ زماں کٹ کے مسملہ میری چارپائی میں یا میری چارپائی پر اگر پر استعمال کریں تو پھر اس کیلئے پشتو میں باندے کا لفظ استعمال کریں گے اگر میں استعمال کریں گے تو پھر کے لگائیں گے کہ میری زماں چارپائی پر کٹ کٹ باندے اگر چارپائی پر تو کٹ باندے یا چارپائی میں پھر ہم کہیں گے کٹ کے میری چار پائی پر مت لیٹو مسملہ زما کٹ کے مسملہ یا زما کٹ باندے مسملہ اس کے بعد اگلا لفظ ہے سو جاؤ تو سو جاؤ کو پشتوں میں کہیں گے اودشا اودشا ابھی اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں کہ جلدی سو جاؤ جب ہم کسی کو بھی کہتے ہیں جلدی سو جاؤ تو اس کی پشتوں ہوگی اور اگلا لفظ ہے توڑو توڑو کو ہم پشتوں میں کہیں گے مات کا یا ماتا کا مات کا ہم کسی مذکر چیز کیلئے استعمال کریں گے اور ماتا کا ہم مونس چیز کیلئے استعمال کریں گے پہلے ہم مذکر چیز کیلئے استعمال کرتے ہیں کہ یہ لکڑی توڑو تو لکڑی مونس ہے اور لکڑی کو پشتوں زبان میں لرگے کہتے ہیں لرگے تو یہ لکڑی توڑو دا لرگے مات کا دا لرگے مات کا مطلب یہ لکڑی توڑو اور اگلا لفظ جب ہم مونس کیلئے استعمال کریں گے توڑو تو اس کے لئے ہم ماتا کا لفظ استعمال کریں گے ماتا کا ابھی یہاں پہ ہم استعمال کریں گے انڈے کے بارے میں تو انڈا مونس ہے ابھی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ انڈا توڑو تو اس کو پشتوں میں کہیں گے دا اگے ماتا کا دا اگے ماتا کا انڈے کو پشت زبان میں اگے کہتے ہیں اور توڑو ماتا کا تو دا اگے ماتا کا تو یہ تھے آج کے کچھ الفاظ میں نہیں اور پھر ان الفاظ کا استعمال جمل میں جو کہ میں نے آپ کو آسان الفاظ میں کر کے دے دیا آئی ہوب کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے اپنا بھی دیر سارا خیال رکھیں اور اپنے اس پشتوں کے چینل کا بھی اللہ حافظ